ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز اکلانہ سے سورے والا چوک تک 20 کروڑ کی لاغت سے بنا فور لینڈ روڑ شروع سے ہی اپنی بدحالی پر آنسو بہا رہا ہے کبھی اندیکھی تو کبھی آنیمیت تائیں لگتا ہے کہ اس روڑ کی تقدیر میں ہی مشکلے ہیں حد تو یہ ہے کہ آج تک ٹھیکیدار پر کسی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور نہ ہی ادھیکاریوں پر کوئی ایکشن لیا گیا پورے ماملے پر سرکار بھی مون ہے یہ فور لینڈ روڑ لگاتار چینلوں کی خبروں میں سوریخیاں بن کر رہا ہے اور اب بھی اس میں جگہ جگہ سیوریز ٹوٹ کر جان لیوہ گہرے گڑھے بن چکے ہیں اس تھانی رہگیروں کے ساتھ ساتھ باہر سے عواغمن کرنے والے لوگوں کے لیے بھی اس پور لینڈ پر چلنا خطرے سے کھالی نہیں اکلانہ کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی اس کی ویڈیو ڈالی لیکن کسی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی جس سے لوگوں میں روش بنا ہوا ہے سر بلکل خستہ آلت میں یہ کچھ نہیں ہے ایک تو مین روڑ پہ یہ سیور کا ہونا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہاں بار بار یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو ہم نے سیفٹی کے لیے ارپاد ایپ پہ بھی ڈال لی ہے تو پھر بھی کوئی ایکسن نہیں لے رہی ہے ہاں اور اس سر جیسے منوض کمار ہے ان کا آجی کاری ہے تو ہم نے کونٹیکٹ کرنے ہی کوشش کی ہے بٹ وہاں پہ فون نہیں پھل کر رہے ہو تو پھر بھی ایسے سیفٹی کر رہی ہے ہم نے یہ سکتے ہیں لیکن یہ کوئی کامی نہیں کریں تو یہ کوئی کونٹیکٹی بھی نہیں باہتے ہیں ایسا جی یہ بلکل چورائے کے دیچ میں کھٹا بڑے ہوئے جی کئی لوگوں پہ بھی دیئے واتر سکھ لائی آلے آئے جی انہوں نے یہ بلے کریں گے جی اور انہوں نے یہ بلے کریں گے جی اور انہوں نے یہ بلے کریں گے جی تینچہ بھی لوگی جس کو ادھر 21 نومبر کو اکلانا میں پہنچے ڈپٹی سپیکر رڑبیر گگوہ کے سامنے جب یہ ماملہ اٹھایا گیا تو انہوں نے پورے ماملے میں سنگیان ہوتے ہوئے کہا کہ ان کے سنگیان میں اب یہ ماملہ آیا ہے اور اگر آنیا میں تتائیں بڑھتی گئی ہے تو اس پر کاروائی ہوگی لیکن اب تک نہ تو کوئی ادھیکاری اس کی جانچ کرنے کے لئے پہنچا اور نہ ہی تھیکیدار پر کسی پرکار کی کوئی کاروائی کے آدیش ہوئے ہیں دیکھیں اے نیمیتہوں کے آروپ لگنے تو ایک الگ بات ہے جس طریقے سے ابھی آپ نے سنگیان میں لے آئے ہیں ماملہ یا پہلے بھی اگر ڈپارٹمنٹ کے پاس اس طریقے کی جو سکایتیں آتی ہیں تو بھاگ اس کی جانچ بھی کرتا ہے اور اگر کوئی دوسی پائے جاتا تو اس کی خلاف کاروائی بھی ہوتی ہے نیشت روپ سے اگر اس کی بھی اگر جانچ اگر سکایت اس ٹائپ کی آئی ہوگی بھاگ کے پاس ابھی میرے یہ جانکاری میں نہیں ہے لیکن اگر جو بھی بھاگ ہے اس کے اندر آئی ہوگی تو نیشت روپ پر بھارتے زنطہ پارٹی کی سرکار ٹرانسپرینسی کی سرکار ہے اور پہلے ایسی سرکار ہے اگر کوئی معاملہ اس ٹائپ کا آ جاتا تو خود سنگیان لے کر کے بھی انش کے خلاف کاروائی کرنے کا کام کرتی ہے اکثر اکلانہ کے وکاس کو لے کر وپکش اور ستہ پکش ایک دوسرے پر نشانہ ساتھتے رہے ہیں لیکن یہ فور لین روڑ شروع سے ہی جن پرتی ندھیوں کی اندیکھی کے چلتے بدحال رہا ہے اور اس کا خامیازہ عام جنتہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے ہریان نیوز کے لیے اکلانہ سے انوپ کنڈو کی ریپورٹ اور یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی پر گاڑیاں چلتی ہیں اور سڑکوں کا نرمان کس گڑمتہ کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اسی کو لے کر کے ہم آج ہریانہ کے آواز کے ذریعے آپ تک یہ تصویریں پہنچا رہے ہیں جہاں حادثوں کو نیوتا دیتی ہوئی یہ سڑکیں نظر آتی ہیں یہ آپ دیکھئے کتنا خطرناک اور جان لے وائے یہ سڑکیں ثابت ہو سکتی ہیں یہاں پر حادثہ ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ یہاں پر اگر گزرتا ہے تو درگھٹنا گرست بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سب کی پرواہ کیے بینا ادھکاری اس معاملے پر نظر نہیں دوڑاتے ہیں ایسی سڑکوں پر بنے ہوئے جو گڑے ہیں جو کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں اس پر گمبیرتا سے قدم نہیں اٹھائے جاتے ہیں اور تب تک نہیں اٹھائے جاتے ہیں جب تک کوئی بڑا حادثہ نہیں ہو جاتا ہے یہ ہمیشہ سے ایک پریپاتھی رہی ہے کہ جب تک کوئی بڑا معاملہ نہیں ہو جاتا تب تک اس معاملے پر ادھکاری جو ہے اپنی کمکرنی نید میں رہتے ہیں اور جب کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آنن فانن میں تیزی کے ساتھ قدم اٹھائے جاتے ہیں دراصل فور لین پر اب چلنا خطرے سے خالی نہیں رہا ہے فور لین میں جگہ جگہ جو ہے گڑے بن چکے ہیں اور بیس کروڑ روپے کی لاغت سے فور لین کو بنایا گیا تھا لیکن کئی بار اس کی شکایت کی جا چکی ہے اس کے باوجود بھی ابھی تک اس پر سمدھان نہیں ہوا ہے تو سوال یہی کی سڑک میں گڑھے یا گڑھوں میں سڑک نظر آتی ہے آپ کو کیا اس پر کہنا ہے آپ کو اس پر کیا بتانا ہے اور سڑکوں کی اس خستہ حالت کو لے کر کہ آپ نے بھی اگر ایسی ہی تصویر اپنے گھر کے آس پاس بھی دیکھی ہے تو آپ ہمارے اس منج کے ذریعے جڑ کر اپنی باتوں کو ساجہ کر پائیں گے اور ٹی وی سکرین پر لگاتا جو نمبر فلیش ہو رہے ہیں ان کے ذریعے آپ سیدھے ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ پائیں گے آپ کو بتا دے کہ شکایت کئی بار کی جا چکی ہے لیکن سنوائی اس معاملے پر نہیں ہوئی ہے اور انتظار کیا کسی حادثے کا کیا جا رہا ہے کیا اس کے بعد ہی پرشاستن جاگے گا اور ایسے جو خطرناک سڑکیں ہیں ان پر قدم اٹھائے جا سکیں گے فورلین روڈ کی جو بدحالی ہے آخر اس کا ذمہ دار ہم کس کو مانیں ٹینڈر دے دیا گیا ٹھیکہ دے دیا گیا اور ٹھیکے دار نے اگر سڑک کو پورا کر بھی دیا گیا اس کے بعد رکھ رکھاو کی ذمہ داری کس کی ہے اگر وہاں سڑک پر گڑے ہو جاتے ہیں تو کیوں نہیں ان گڑوں کی بھرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے جاتے ہیں اور جب شکایتیں بار بار کی جاتی رہی ہیں تو کیوں نہیں اس پر قدم اٹھائے گئے ہیں کیوں نہیں اس پر کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان گڑھوں کو بھر دیا جائے اور آپ دیکھئے کئی بار لوگوں کی طرف سے بھی یہاں بتایا جاتا ہے کہ سڑک حادثے کئی بار ہو چکے ہیں اور یہاں پر جو ہے لوگ چوٹل بھی کئی بار ہو جاتے ہیں ایسے گڑھوں کی وجہ سے لیکن کیونکہ اب رات کا سمیں ہوتا ہے کئی بار وہاں سڑک پر سٹریٹ لائٹ نہیں جل رہی ہوتی ہے اور ایسے میں اگر گاڑی اس گڑھے میں چلی جاتی ہے تو کبھی بھی آپ تیز رفتار گاڑی سے ہونے سے یہ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے تو اب یہاں پر خطرہ اور بھی زیادہ عام لوگوں کے لئے بڑھ چکا ہے نہ صرف یہ گڑھے لوگوں کے لئے پریشانی بڑھا رہے ہیں بلکہ عام لوگوں کو خطرہ اس بات کو لے کر زیادہ ہے کہ اب اگر کہیں سڑک پر وہ جا رہے ہیں سڑک سے ہو کر گزر رہے ہیں تو وہاں پر ان کو اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے سنشت کرنا ہوتا ہے کہ کہیں اس سلخ پر گڑھے تو نہیں ہیں کہیں ان گڑھوں میں ان کی گاڑی کا ٹائر نہ آ جائے جس سے اب حادثہ ہو جائے اور اسی سب کو لے کر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں ٹیو سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں جن کے ذریعے آپ سیدھے ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ پائیں گے یہ اکلانا کی تصویریں ہیں جہاں پر یہ سورے والا چوک ہے یہاں پر بیس کروڑ روپے کی لاغت سے فور لین کا کام شروع کیا گیا تھا انیمتائیں یہاں پر بڑھتی گئیں جن کی چرچہ زوروں پر ہوتی رہی لیکن اس سب کے باوجود نہ تو ٹھیکیدار پر کسی طریقے کی کاروائی ہوئی اور نہ ہی ادھکاریوں نے اس معاملے پر کوئی بھی قدم اٹھایا اور اس سب کو لے کر جو جان لیوا سلخ ہے اس کی تصویریں اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ادھکاریوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس فور لین سلک کا کام جو ہے ایک بار پھر سے کیا جائے یہاں پر جو گڑھے بنے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے عام لوگوں کو جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ کم سے کم دور کی جا سکے اور ہماری کوشش اکثر یہی ہوتی ہے کہ ہم عام لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں ان کو ادھکاریوں تک پہنچا سکے ان کو نیتاؤں تک پہنچا سکے سرکار تک پہنچا سکے اور کہیں پر بھی اگر گنجائش ہے اس پر کام کرنے کی قدم اٹھانے کی تو اس پر جلد سے جلد قدم اٹھائے جا سکے تاکہ جو عام لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں جس کو لے کر کہ وہ کئی بار شکایت کر چکے ہیں اس پر جلد سے جلد جو ہے سنگیان لیا جا سکے اور ادھکاری اس پر کام کر سکے اور اسی کو لے کر کہ ہماری ازبار بھی یہی کوشش ہے کہ اس فور لینڈ سڑک پر جو گڑے بنے ہوئے ہیں سیوریج پر جو جگہ جگہ ٹوٹ ہو چکی ہے جو الگ جگہوں پر آپ گڑے دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے خطرہ کافی زیادہ یہاں پر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی بھی گاڑی اگر یہاں سے گزرتی ہے تو اس کو بہت عطا خطرہ رہتا ہے کئی بار کیونکہ یہاں پر نہ تو چیتابنی کا کوئی بوٹ لگایا ہوا ہے کیونکہ بڑی رفتار کے ساتھ جب گاڑیاں نکلتی ہیں تو یہاں پر بینہ کسی جانکاری کے وہ ہو کر کے گزر جاتی ہیں اور جب خطرہ وہاں پر نظر آتا ہے تو اس کے بعد بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے لیکن یہ آپ دیکھئے کچھ لوگ وہاں پر نظر بھی آ رہے ہیں جو کہ اس گڑے کو چیتابنی کے طور پر وہاں پر ایک بورڈ رکھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہاں پر سچیت ہو سکے وہ دھیان دے سکے کہ یہاں پر خطرہ ہے یہاں پر گڑا ہے اور اسی لئے ایک ڈنڈے پر لال کپڑا بھی لگایا ہے یعنی کہ خطرے کا نشان بھی وہاں پر اسی لئے لگایا گیا یہ تصویر آپ دیکھئے یہ ان تصویروں کا یہ ایک ہی اوچتے نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو خطرہ ہے وہ لوگوں کو سامنے سے پتا چل سکے یہ سمجھ میں آ سکے کہ کہیں نہ کہیں جو خطرہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے اور سپیچ ٹھو کر رہے ہیں بڑی خبر کا اور بڑی خبر نارنال سے ہے جہاں پر نجی سکول سنچالکوں نے آدیشوں کی دجیاں اڑائی ہیں نجی سکول سنچالک لگاتار آدیشوں کی دجیاں اڑا رہے ہیں سرکاری آدیشوں کے باوجود نجی سکول کھلے پائے گئے ہیں اور خبر دکھا جانے کے بعد بھی جو نجی سکول ہے وہ کھلا رہا بولانے کے بعد بھی موقع پر جلا شکشہ ادھکاری نہیں پہنچے سکول سنچالک نے ہاریانہ نیوز کی ٹیم کو اندر جانے سے بھی روکا جب کبریج کی جا رہی تھی وہاں دکھایا جا رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور اس طوران ہاریانہ نیوز کی کیمرے کو بند کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو نجی سکول سنچالک لگاتار منمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آدیشوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں لیکن اس سب کے پیچھے کس کی شہ ہے یہ بڑا سوال لیکن زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ سماداتا منوج گل سوامی جڑ چکے ہیں منوج کیا بھی تک اس پر جانکاری ہے آدیش دیئے گئے لیکن اس کے باوجود بھی نیاموک کی اویلنہ کی جا رہی ہے بلکل آدیشوں کے باوجود اویلنہ کی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس لگاتا آپ ابھی باہوکوں کے بچوں کے لگاتار میسے جو ہے شوشل میڈیا کی ثروہ آ رہے تھے کیا سکول لگایا جا رہا ہے سکول میں بچوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنی نیچی جو ہے سادنوں سے سکول آئیں گے اور ویڈاؤ ڈریس کے سکول آئیں گے اور جو ہے آپ کو سکول آنا ہے انیوارے ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے جہاں پر کھوئی گھٹت ہوئی باوجود اس کے ہم نے موقع پر پہنچے دلہ شکشہ ادھکاری کو فون کیا فون کرنے کے بعد تین سٹے تک ہم نے انتی انتجار بھی کرنے چاہیے لیکن وہ دلہ شکشہ ادھکاری وہاں پہنچنا بھی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا جبکہ ان کے خارے اللہ سے ماتر تین یا چار کلومیٹر دوری پر یہ سکول آتر موجود ہے لیکن اس سے پہلے بھی کیونکہ منوش آپ نے تصویریں دکھائی تھی پرائیویٹ سکول کھلے ہوئے تھے اور جب نووی سے باروی تک سکول کو چلنے کے آدیش دیئے گئے تھے اس وقت آٹھویں تک کے سکولوں کے بچوں کو بھی بلائے جا رہا تھا بسوں کے اندر نہ تو نیاموں کا پالن کیا جا رہا تھا اس وقت بھی ادھکاریوں نے کوئی کڑا قدم اس پر نہیں اٹھایا تھا اب آگے اس پر کیا کہا جا رہا ہے ادھکاری اس پر کچھ کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں اس پر کچھ شویندو جی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہی سکولیں جس کی ہم نے پرسو خبر دکھائی تھی جو کچھلے دو مہنے سے سکس ٹو ایچ کلاس کے بچوں کو بھی نیاموں کی اویلہ کرتے ہوئے بلا رہا تھا ٹھیک ہے ادھکاریوں سے ہم لگاتار سمپاک کرنا چاہ رہے ہیں ادھکاری جب بات آتی ان کی تو میٹنگ کا بانہ لے گئے تو کون کٹ دیتے ہیں یہ اپنے نیجی کاریلے میں نہیں ملتے ہیں ابھی بھی ہم ادھکاریوں سے سمپاک کرنے کے لیے ان کی کاریلے کے پاس میں ہی ہے اور ان کی کاریلے میں جا رہے ہیں لیکن صاف طور پر جس طریقے سے ادھکاری کو کال کیا انہوں نے پندرہ منٹ کا نام لیا آئے نہیں تو اسے ایک بات تا ہے کہ ادھکاریوں کی ان کو شہ تو ہے کیونکہ ادھکاری نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر کوئی کاروائی ہو کیونکہ ادھکاری اگر چاہے تو ان کی اس کے ہمت نہیں کی یہ کھلے آپ اور جو ہے اس طریقے سے سکر کو یہاں تلاب رکھیں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا خیر بہت شکریہ منوج اور آپ جو ہے جانکاری ان سے اکھٹا کیجئے ادھکاری اس پر کیا